ڈسکور اوریجنل کے معزز ناظرین اسلام علیکم اپنی آرہ سے خامیم متعلق رہیں آئیے داستان کا آغاز کرتے ہیں وہ بے خیالی کسے انداز میں میری جانب دیکھتی رہی وہ شاید کسی گہری سوچ میں مستغرک تھی میں بھی اس کے پاس خاموش بیٹھا رہا زیادہ وقت نہیں گزرا تھا کہ پورچ میں کار رکنے کی آواز سنائی تھی اس کے کچھ دیر بعد ہی ایک ادہیڈ عمر شخص اور ایک نوجوان سی لڑکی اندر آ گئے ادہیڈ عمر نے شلوار کمیز پر گہرے نیل رنگ کا ویسٹ کوٹ پہن رکھا تھا اس کے بال کھچڑی تھے اور بھاری موچوں میں تھوڑے سیاہ بال تھے لڑکی نے سیاہ پتلون کے ساتھ گلابے فراک نماز شرٹ پہنی ہوئی تھی ان کے چیروں پر جو مسکرات تھی وہ بڑی مصنوعی سی لکھی وہ دونوں پر روزہ سیاحت ملا کر ایک طرف صوفے پر بیٹھ گئے یوں ہی رسمی سی باتوں میں ایک دو بار انہوں نے میری موجودگی کا نوٹس لیا تو پھر روزہ نے میری جانب اشارہ کرتے ہو خوشکوار سے انداز میں کہا یہ علی ہے میرا دوست میرے معاملات اب یہی دیکھے گا اوہ اچھا ادہیڈ عمر کے موں سے بے ساختہ نکلا پھر روزہ نے اسے میری اہمیت کا احساس دلایا تھا اب مجھے تجسس یہی تھا کہ اس نے ایسا کیوں کہا تھا ظاہر یہ یھوٹ بولنے کے پیچھے کوئی نہ کوئی وجہ تو تھی اور علی یہ ہے ایک بڑے بزنسمن چودری آصف آمیت ان کا بزنس کہاں کہاں پھیلا ہوا ہے اس کی تفصیل تو بہت لمبی چوڑک ہے لیکن ہمارے مطلب کے صرف اتنی سی باتیں ہیں کہ روحے میں جو یہ ہمارا بزنس ہے نا اس کے سب سے بڑے گہا کیے ہیں یا ان کے جتنے سیاستردان ہیں یہ ان کے اسپانسر ہیں کسی سیاستردان کے زیادہ اور کسی کے کم اس لیے جس سے اس کا مطلب ہے یہ ہر کسی سے کام لے سکتے ہیں یہ کہتی اس نے اس لڑکی کی چانب دیکھا پھر خاموش ہو گئی یہ میری سیکرٹری ہے آصف حمید نے مختصر سے کہا تو پیروزہ بولی چوڑک صاحب مجھے اس لیے اچانک یہاں آنا پڑا کب فیصلہ ہو چانا چاہیے آپ کس کے ساتھ ہیں یہ سنتے اس نے گوھر سے پیروزہ کی چانب دیکھا اور پھر بڑے محتاط انداز میں بولا دیکھیں پیروزہ بی بی ہم وہاں پر اکیلے کام نہیں کر رہے ہیں آپ کو پتا ہے کہ دو پارٹیاں مزید ہیں ان کی اپنی دلچسپیاں ہیں ہم کسی کو روک تو نہیں سکتے اور یہیں پر گڑ بڑ ہے چوڑک صاحب جب ہم کسی کو کھلی چھوٹ دیں گے تو ان کا حوصلہ تو بڑے گا ہی وہ ہمارے کام میں ٹانگ اڑاتے ہیں جس سے کوئی نہ کوئی چھگڑا ہو جاتا ہے وہ سخت لہجے میں بولی معاف کرنا بی بی ہم تو اسی کے ساتھ بزنس کرتے ہیں جو وہاں زیادہ طاقتور ہے جو اپنے زور بازو سے اپنی حاکمیت بنا کر رکھتا ہے اگر آپ کا یہ مطلب ہے کہ میں کسی کو روکوں اور آپ لوگوں کو کھلی چھوٹ دوں تو یہ میرا کام ہے ہی نہیں اب وہاں منمانی کرتے ہو آج تک کسی نے پوچھا نہیں نا چودری نے ہلکی سی مسکرات کے ساتھ پھر روزہ کو بتا دیا کہ وہ جو بات کر رہی ہے وہ اتنی اہم نہیں ہے تب ہی وہ بھی مسکراتے ہو بولی ہاں یہ میں مانتی ہوں میں امید کرتی ہوں کہ آئندہ بھی ایسا ہی ہوگا بلکل ایسا ہی ہوگا لیکن ایک بات ہے اس نے سنجدگی سے کہا وہ کیا اس نے پوچھا میرا مشورہ ہے آپ اپنے بھائی میرنشاہ کے ساتھ چلیں گی تو زیادہ بیٹھتے رہے گا یہ جو آپ لوگوں کو سر اٹھاتے ہوئے دیکھ رہی ہیں اس کی وجہ یہی ہے کہ آپ دونوں کی طاقت بٹ گئی ہے یہی بات میں آپ کو سمجھانے آئی ہوں کہ طاقت بٹی نہیں میں اپنا کام کر رہی ہوں وہ اپنا کام کر رہا ہے میرنشاہ میرا مسئلہ نہیں وہ لوگ میرا مسئلہ ہیں جو اس وقت در روحے میں ہیں اس نے گہری سنجدگی سے کہا ٹھیک ہے ان کے لئے میں آپ کے ساتھ ہوں آپ کو کوئی نہیں پوچھے کہا یہ میری گارنٹ ٹھیک ہے اس نے حتمی انداز میں کہا بس یہی بات تھی اس نے یوں کہا جیسے یہی بات منوانے وہ یہاں تک آئی ہو وہ کچھ دیر خاموچ رہی پھر بولی ایک بات اور خام بولیں وہ تہاں مجھ سے بولا دھندے میں کچھ باہر سے آئے لوگ دخل اندازی کرتے ہیں کیا وہ بھی آپ کے لوگ ہیں یا اس نے اپنی بات ادھوری چھوڑ دی باہر سے آئے مطلب اس نے چونکر پوچھا کیا رتو بہر آپ کے ساتھ کام کرتا ہے پھر روزہ نے پوچھا نہیں کبھی کرتا تھا لیکن آج کل تو وہ کچھ بھی نہیں کر رہا چوڑری نے سنجدگی سے کہا لیکن اس وقت وہی راجستانیوں کا باب پناہ ہوا ہے وہی انہیں پناہ دیتا ہے وہی ان کا دھندہ دیکھ رہا ہے وہ کون ہے پھر روزہ نے پوچھا تو چوڑری نے حیرت سے اسے دیکھتے ہوئے کہا یہ میرے لئے نئی اطلاع ہے ویسے حیرت ہے چوڑری جی آپ کے لئے نئی اطلاع ہے جب آپ کو وہاں کی خبر نہیں تو آپ کا دھندہ کیسے چل رہا ہے اور آپ اسے کیسے دیکھ رہے ہیں وہ سنجدگی لہجے میں بولی تو وہ خاموش ہو گیا لمباد پہ روزہ نے سرد لہجے میں پوچھا تو پھر کیا خیال ہے اسے ختم کرنا ہوگا پر نو سب چوپٹ کر دیکھا چوڑری نویشت ناک انداز میں کہا روحی میں آپ کی جو آنکھیں ہیں نا وہ دھنتلی ہو گئی ہیں اور جو کان ہیں اب انہیں سنائی نہیں دیتا اس لئے ساری گھڑ پڑ ہو رہی ہے میں کل تک ادھر ہوں اچھی طرح سوچ لیں اور پتہ کریں پھر مجھ سے بات کریں پھر روزہ نے کہا تو وہ خاموش رہا پھر کچھ دیر بعد بولا تہی مجھے آپ پر بھروسہ ہے پھر روزہ بی بی ان کے بارے میں جو بھی فیصلہ ہوگا وہ آپ ہی کریں مجھ اب دوبارہ سب دیکھنا ہوگا ٹھیک ہے پھر بھی میں یہی ہوں اس نے حتمی لیا جمعہ کہا ٹھیک ہے اس نے کہا تو پھر روزہ نے ایک جانب اشارہ کر دیا کہا آئیں چائے پیتے ہیں ہم سب اٹھ کر اس جانب چل دیئے چائے کے دوران میں ان دونوں میں بہت ساری باتیں ہوئیں ان باتوں سے یہ اندازہ ہو گیا کہ وہ لوگ روحے کو کس طرح اپنے مقاصد کے لیے استعمال کر رہے تھے شام دھلے وہ لوگ شلے گئے لیکن میرے لیے ناچانک کتنی سوچ چھوڑ گئے کیا پھر روزہ نے مجھ پر اتنا اعتبار کر لیا تھا کہ سب کچھ میرے سامنے کہہ دیا کیا ایسا ہو رہا تھا جو میرے سامنے بیان ہوا اگر ایسا سب ہو رہا تھا تو یہ وہاں بسنے والے انسانوں کے لیے ایک شکنجہ تھا جس میں ان کی طاقت خون اور مفاد سب کچھ یہ تاجر لوگ استعمال کر رہے تھے دوسرا یہ ملک کے لیے انتہائی خوفناک تھا ایک طرح سے یہ سین لگائی جا رہی تھی جہاں سے کوئی بھی دشمن اندر آ سکتا تھا اور پاکستان کی تباہی کا سبب بن سکتا تھا اس کے بعد وہ کیا کرتا ہے یہ اس کی مرضی تھی اگرچہ یہ میرے لیے اتنی حیرت داک ماد نہیں تھی مجھو اس کا کافی حد تک ادراک تھا لیکن تھوڑا دکھ ضرور ہوا نا جانے کتنے برسوں سے یہ لوگ اسی طرح شکنجوں میں جکڑے ہوئے ہیں نہ وہ خود نکلنے کی کوشش کرتے ہیں اور نہ کوئی انہیں ان شکنجوں سے نکالتا ہے شاید اسی طرح جکڑے رہنا ان کی عادت بن چکی تھی رات کا نا جانے کون سا پہر تھا مینی سوچوں میں الچا ہوا جاگ رہا تھا میرے اندر کا انسان مجھو چنجوڑ رہا تھا کہ میں روحے کے ان بازیوں کی مدد کروں جتنی ان کے ثقافت رنگین تھی اتنی ان میں ضعیف الاقادی بھی موجود تھی جتنی ان میں سخت گوشی تھی اتنی ان میں تعلیم کی بھی کمی تھی جتنے وہ جفاکش تھے اتنی ہی غربت ان میں موجود تھی ایسا کیوں تھا سوائے ان مفاد پرستوں اور جرائم پیچھا کے علاوہ کون ذمہ دار ہو سکتا تھا اہٹھ ہونے سے میرا دھیان بٹ گیا تروازے میں پھر روزہ کھڑی مجھے دیکھ رہی تھی میں بیڈ پر سیدھا ہو کر بیٹھ گیا وہ چلتی ہوئی آئی اور بیڈ کی دوسری جانی بیٹھ کی وہ تک یہ کے ساتھ ٹیک لگا چکی تو میری طرف دیکھ کر بھولی کیا سوچ رہے ہو یہی کہ تم روحے والے کتنے ظالم ہو پیسہ بنانے کی خاطر نہیں علیہ صرف پیسہ بنانا مقصد نہیں ہے تو نے دیکھا ہوگا اور دیکھے کا بھی صرف پیسہ مقصد نہیں ہے جنگل کا تو پھر قانون ہوتا ہے ہم انسان تو جنگل کی قانون سے بھی بدتر سطح پر اتراتے ہیں سب سے پہلے اپنا تحفظ ہوتا ہے اور باقی باتیں بعد میں دیکھی جاتی ہیں اس نے میرے چیرے پر دیکھتے ہوئے کہا تمہیں ایسا کیا آدم تحفظ ہو گیا جو میرن شاہ سے ہٹ کر اپنا الگ سے سب کچھ کر رہی ہو اپنی طاقت میں نے کہنا چاہتا تو اس نے زہریلی مسکرات کے ساتھ کہا میں بھی ایک انسان ہوں علی میرے اندر بھی جذبات ہیں مجھے گر کوئی کچھلے گا تو کیوں نہ میں اپنا بچاؤ کروں اس نے زہرخند لہجے میں کہا میرن شاہ نے تمہیں کچھلا میں نہرے سے پوچھا تو اس کا چیرہ تن گیا پھر وہ نفرت بھر لہجے میں کہتی چلی گئی میں جانتی ہوں اپنے بارے میں جو زائنہ دیکھتی ہوں میرے سامنے ساوری ہزار درجہ خوبصورت ہے لیکن مجھے یہ بتاؤ میرے اندر کی پیاس مر جائے گی میں اگر خوبصورت نہیں ہوں تو کیا میرے جذبات بھی مر جائیں گے میں بھی شادی کرنا چاہتی تھی مجھے بھی ایک مرد کی ضرورت تھی میری شادی اگر نہیں ہو رہی تھی تو میرن شاہ میری شادی کرنا نہیں چاہتا تھا وہ کسی کا سالہ بنے یہ اسے گوارہ نہیں میری شاہ کے چاہنے سے کیا جو میرے جذبات ہیں وہ کیا ختم ہو جاتے جو مرد کی ضرورت ہے وہ ختم ہو جاتی نہیں یہ تو غلط بات ہے مگر کیا تمہارا رشتہ آیا تھا جسے میری شاہ نے انکار کیا میں نے پوچھا ایک دعائے لیکن وہ ذات پر آدری کے نہیں تھے دوسرا مال بہت مانگ رہے تھے پھر میں نے ایک لڑکے کو خود پسند کیا اسے اپنی راہ پر لائی لیکن اسے بھی میری شاہ نے دشمن کا بندہ کہہ کر مروا دیا بس پھر اس دن کے بعد میں نے فیصلہ کر لیا میں دشمن کے کسی لڑکے کو اپنے قریب کرتی ہوں جب تک وہ استعمال ہو سکتا ہے کرتی ہوں پھر مار دیتی ہوں اس نے یوں کہا جیسے کسی ٹیشو پیپر کے استعمال کے بارے میں بات کر رہی ہو میں اس پر سوال کر سکتا تھا کہ کیا وہ مجھے بھی اپنا دشمن سمجھتی ہے لیکن میں خاموش رہا اس کی طرف دیکھتا رہا تب ہی وہ بولی کیا تم جانتے ہو میرن شاہ اسی شہر کی یونیورسٹری میں پڑھا اور مجھے سرے سے اوجڑ اور گوار رکھا گیا کیوں کیا ایسا تو تم جو کچھ کر رہی ہو اپنے بھائی کے خلاف کر رہی ہو میں نے پوچھا تو وہ تیزی سے بولی نہیں وہ بھی تک میری راہ میں نہیں آیا جس طرح دوسرے لوگ کام کر رہے ہیں میں بھی کر رہی ہوں مجھے بھی حق ہے کہ میں اپنی زندگی اپنی مرضی سے گزاروں میرن شاہ اگر آیاشیاں کر سکتا ہے تو میں کیوں نہیں کر سکتی میں نے اپنی دھندہ خود شروع کیا اور میرے ساتھ بہت سارے لوگ ہیں اس کا مطلب ہے تو میرن شاہ سے بھی زیادہ خطرناک عورت ہو میں نے ہلکی سی مسکرہات کے ساتھ کہا تو وہ کہہ کا لگا کر بولی صرف ان کے لیے جو مجھے دھوکہ دیتی ہیں یہ کہتے ہوئے اس نے تکیہ ایک تر رکھا اور بیٹ پر لیٹ گئی میں اسی لمحے ایک جانب سیمٹ کیا وہ سمجھتی تھی کہ ہمارے درمیان کیا معایدہ ہو چکا ہے اس لیے کوئی لفظ نہ کہہ سکی وہ کافی دیر تک خاموشی سے دیکھتی رہی تب میں نے کہا اگر چہدری تمہیں دھوکہ دے دے تو اوے یہ لوگ صرف یہاں بیٹھ کر دھندہ کر سکتے ہیں ان میں لڑنے کی سکت نہیں ہاں سازے یہ خوب کرتے ہیں اس لیے اپنے مطلب کے لیے ہمیں لڑاتے رہتے ہیں اس نے حکارت سے کہا تو پھر تمہاری اس سے ملاقات کا مقصد میں نے پوچھا میں نے اسے یہ باور کرایا کہ اب وہ میرے بغیر روحے میں نہیں چل سکتا اور علی میں نے بھی سوچ لیا ہے اب میرے رہے میں جو بھی آئے گا نا اسے ختم کر دوں گی چاہے وہ کوئی بھی ہو کل تک اسے اپنی اوقات کا پتہ چل جائے گا اس نے حکارت اور تنس کے ملے جلے لاہچے میں کہا خیر تم جانو اور تم ہارا کام میں نے بات ختم کرنے کے لیے کہا کیونکہ میں بہت کچھ سمجھ چکا تھا آئندہ آنے والے جو حالات تھے ان کا بھی اندازہ مجھے ہو گیا تھا اب ان حالات کو اپنے مقصد کے لیے مجھے استعمال کرنا تھا نہیں تیرا کام بھی ہے اب ہمارے درمیان اب تھندا ہے اس نے خود مجھے بابر کرایا تو میں تھیمے سے مسکرہ دیا میری جانب سے آمادگی دیکھ کر وہ خوش ہوتے ہوئے بولی میں تو تجھے پسند نہیں آئی اس لیے تو میرے قریب نہیں ہوتا ہاں گر کوئی لڑکی تجھے پسند آ جاتی ہے تو بلا جھجک مانگ لینا دے دوں کی چاہے کسی دشمن کی ہو میں نے جان بھوج کر کہا ہاں چاہے دشمن کی بھی ہو اٹھا لینا اس نے سرد سے لیا جمکہ پھر ایک دم سے اٹھ کر چل دی وہ مایوس ہو گئی تھی یا اپنا مطلب نکال چکی تھی اس کا مجھے اندازہ نہیں ہوا وہ دروازہ پار کر گئی تھی دن کافی نکل آیا تھا جب میں کمرے سے واہر آیا میں لاؤنج میں سوفے پر آ کر بیٹھا تو کوٹھی کا ملازم مجھ سے ناشتے کا پوچھنے آ گیا اس سے پتا چلا کہ کچھ دیر پہلے پہ روزان ڈرائیور کے ساتھ نکل گئی تھی میں وہیں پھیل کر بیٹھ گیا کچھ دیر بعد ساوری ٹری اٹھائے آتے ہوئے دکھائی دی وہ میز پر ٹری رکھنے کے لیے جھکی تو اس کا ہانچل کافی ٹھلک گیا اس کے ساتھ ہی ادھر ادھر دیکھے بغیر منمناتے ہو بولی مجھ سے بات بھی نہ کرنا سمجھو میں اجنبی ہوں میں نے اس کی بات کا جواب نہیں دیا یوں ہی ٹری کی طرف دیکھتا رہا جیسے کوئی ندیدہ بھوک کے باعث کھانے کو دیکھتا ہے بھٹے رکھ کر چلی گئی میں اب یہ جان گیا تھا کہ ساوری کہی زیادہ پیروزہ کو جانتی نہیں سمجھتے بھی تھی یہ سب کیوں ہو رہا تھا میں اس کے بارے میں کچھ نہیں کہہ سکتا تھا میں نے خوب جی بھر کر ناشتہ کیا اور لاہنش سے باہر نکل آیا کھلی فضا میں سانس لینا اچھا لگا تو لان میں ہری گھاس پر ایک پودے کے سائے میں آ بیٹھا میرے پاس سوچنے کے لئے بہت کچھ تھا لیکن میں کسی موضوع پر بھی سوچنا نہیں چاہتا تھا مجھے وہاں بیٹھے ہوئے اتنا وقت نہیں گزرا تھا کہ گیٹ کھلا اور اس میں سے پھر روزہ کی فوروہیل اندر داخل ہوئی میں یوں ہی بیٹھا رہا وہ میری جانب دیکھتی رہی یہاں تک کہ فوروہیل پورچ میں رکھ گئی اس کے چہرے پر گہری سنجدگی تھی وہ پسنجر سیٹ سے نیچے اتری تو مجھے اشارت سے اپنے پاس بولایا نٹ کر اس کی جانب چل دیا میں اس کے قریب گیا تو اس نے پوچھا ایسے کیوں بیٹھا ہے اے وہی بس کھلی فضا میں آ گیا تھا میں خوشکوار لاہ جمع بولا چل تیاری کر چلیں واپس اس نے حتمی لیا جی میں کہا اور اندر کی چانب چل دی مجھے کیا تیاری کرنی تھی میں بھی اس کے پیچھے چلا گیا مجھے اپنے کمرے سے اپنا بیگ اٹھانا تھا وہ لے کر نیچے آیا تو لاؤنچ میں کوئی بھی نہیں تھا میں باہر پورچ میں آ گیا جہاں ٹرائیور کھڑا تھا میں نے اس سے کوئی سوال نہیں کیا اپنا بیگ میں نے پچھلی نشست پر رکھا اور ایک چانب کھڑا ہو کر انتظار کرنے لگا زیادہ وقت نہیں گزرا تھا کہ پیروزہ کے ساتھ ساوری آتی دکھائی دی وہ پچھلی نشست پر بیٹھیں تو میں پیسنجر سیٹ پر جا بیٹھا اگلے چند لمحوں میں ہم کوٹی سین نکل چکے تھے ہم نے جتنا وقت بھی کوٹی میں گزارا تھا میرنشاہ کی بیوی اور بچے سامنے نہیں آئے تھے وہاں رہتے ہوئے بھی ان سے الگ تھلک تھے کیا اس کے پیروزہ کے ساتھ تعلقات اچھے نہیں تھے وہ اسے ملنا نہیں چاہتی تھی یا پھر وہ تھی ہی ایسی کہ الگ تھا لگ رہے جو بھی تھا مجھے اس سے کیا لینا دینا تھا میں نے اسے اپنے دماغ سے نکال باہر کیا بہاولپور سے نکلے ہی تھے کہ پیچھے بیٹھی پیروزہ کی آواز ابری یہ لیں میں نے تیرے لیے ایک سیلفون کاریدا ہے اس کے ساتھ ہی جدید مارڈل کے سیلفون کا ڈبا میرے سامنے کر دیا میں نے اسے پکڑ دوئے کہا میں نے آج تک سیلفون استعمال نہیں کیا اس لیے مجھے اس کے بارے میں اتنا پتہ نہیں ہے یہ تو آج کل عام ہو چکا ہے تو نے کیوں نہیں استعمال کیا اب تک اس نے تنزیہ لہجہ میں پوچھا ضرورت ہی نہیں پڑی میں نے سکون سے جواب دیا تم اس طرح بیابانوں میں رہتے ہو پھر بھی کسی کو فون مطلب کبھی اپنے محکمے سے بھی بات کرنے کی ضرورت پیش نہیں آئی اس نے کافی حد تک حیرت بھرے انداز میں پوچھا تو میں نے اسی سکون سے کہا محکمے سے رابطہ کرنے کا مطلب کوئی مزید حکم لینا چم مرضی واپس جاؤ بس اپنی رپورٹ دو تو کوئی پوچھنے والا نہیں ہوتا میرا کوئی ہے نہیں جسے میں رابطہ رکھوں اس لیے مطلب روحی سے باہر اب تک تمہارا کوئی رابطہ نہیں ہے میری پوچھت سے پیروزہ کی حیرت بھری آواز اپری تو میں نے سامنے سڑک پر دیکھتے ہوئے جواب دیا تمہارے سامنے ہیں میرے پاس فون ہی نہیں تو رابطے کیسے ہوں گے خیرت ہے ایک 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 علمہ بھر کے لیے خاموش ہوئی پھر بولی تم کسی سے بھی سیکھ لینا نہیں جب مجھے ضرورت ہوگی تو میں خرید لوں گا میں نے کہا اور وہ ڈبا واپس کر دیا اس نے واپس نہیں پکڑا بلکہ بولی اسے رکھو اپنے پاس بی بی جی اس فون کے لیے نیا سیم کار لیا ہے جس سے یہ چلے گا ڈرائیور نے کہا تو پیروزہ نید تھی جس کا نہیں وہ تو نہیں لیا چل موڑ گاڑی وہ سیم کار لی لی اس نے کہا ہی تھا کہ ڈرائیور نے گاڑی موڑی اور شہر کی جانب کامزن ہو گیا کچھ سیر بعد ایک دھکان سے سیم کار لیا گیا اور واپس چل دی گئے سپیر ہو رہی تھی جب ہم واپس بستی چراغشاہ کے قریب پہنچے تب ہی پیروزہ نے کہا ہم اتنی جلدی واپس پتا ہے کیوں آ گئے ہیں حالکہ میں چار دن رہنا تھا ابھی شہر میں تم نے بتایا ہی نہیں میں نے سوال یہ انداز میں کہا مجھے پتا چلا ان راجستانیوں نے رتو بہوڑ کے ساتھ مل کر چالیس گائوں کو پکڑ کر قبضہ کر لیا ہے انہوں نے میرنشاہ کو یہ پیغام بھیجا ہے کہ اگر ہمت ہے تو لے جاؤ اس نے ایک ایک لفظ چپاتے ہوئے کہا تو میرنشاہ نے کیا جواب بھیجا میں نے پوچھا اس کا تو ابھی پتا نہیں یہ تو وہیں جا کر معلوم ہوگا میرا خیال ہے انہوں نے اب سیرے سیدھے ہمیں للکا رہا ہے وہ تبدو غصے میں بولی تو میں نے سوال یہ انداز میں پوچھا پھر روزہ یہاں یہ کون سی نئی بات ہے ایسا تو ہوتا ہی رہتا ہے جو کوئی بھی خود کو طاقتور ثابت کرنا چاہتا ہے وہ ایسا ہی کرتا ہے میرا خیال میں یہ انہوں نے اس مقصد کے لیے نہیں کیا وہ سوچتے ہوئے انداز میں بولی تو میں نے پوچھا پھر اور کس لیے ایسا کیا انہوں نے میں میرا انشاء سے بات کرلوں پھر اصل بات کا پتہ چلے گا اس نے کہا اور پھر ہمارے درمیان خاموشی چھا گئی فوروحیل مجھے دیرے کے پارٹک پر اتار کر آگے بڑھ گئی دیرے کی ایک جانب چھپر کے نیچے میری جیپ کھڑی تھی میں اندر گیا تو بابا خیر دن اکیلا ہی ایک چار پائی پر بیٹھا ہوا تھا مجھے دیکھ کر کھڑا ہو گیا پھر مسافہ کرتے ہو بڑے استعاق سے پولا خواہ شہر سے پتر ہاں بابا پر کہیں ادھر ادھر نہیں جا سکا بس گئے اور واپس آ گئے میں نے چار پائی پر بیٹھتے ہوئے گا پانی لاؤں تو مار لیے اس نے پوچھا نہیں بابا ابھی مجھے پیاس نہیں یہ کہتو میں نے بابا خیر دن کے چہرے پر دیکھا اور پھر تجسس سے پوچھا کیا پھر روزہ مائی کی گائیں چھوڑی ہو گئی ہیں ہاں رات ہی ہوئی ہیں وہ جو ساتھ والی بستی میں باڑا ہے نا وہاں سے چور رات کو لے گئے تھے کوئی چوکی دار نہیں تھا وہاں پر دو بندے تھے انہیں بان کر پھینک گئے اور گائیں لے گئے بابا خیر دن نے بتایا اور میرے سامنے والی چار پائی پر بیٹھ کر وہ پورا واقعہ سنانے لگا میں سنتا رہا خالق اس تفصیل میں میری کوئی دلچسپی نہیں تھی ہم وہی بیٹھے باتیں کرتے رہی یہاں تک سوری ٹوبنے والا ہو گیا بابا خیر دن میرے لیے کھانا لانے چلا گیا اور میں نے اپنا بیک اٹھا کر اندر رکھ دیا میں سوری کے بارے میں اچھی طرح سمجھ چکا تھا ٹرطو بہر اور وہ راجستانی مجھے نہیں پھول پا رہے تھے وہ شاید پیروزہ والی معاملے کو پس پشت ڈال کر پہلے مجھے پکڑ کر قتل کرنا چاہتے تھے ان گائوں کو پکڑ کر یا تو وہ یہ دباؤ ڈالیں گے کہ مجھے ان کے حوالے کیا جائیں ممکن ہے پیروزہ یا میرن شاہ ان گائوں کے عوض میرا سودا کر دے تھے یا پھر ان کے سامنے ڈٹ جاتے ظاہر ہے اس کا نتیجہ ایک لڑائی تھا جس میں نجانے کتنے مارے جاتے بابا خیر دن کل آیا ہوا کھانا کھا کر میں لیٹ گیا میں یہ انتظار کرنے لگا کہ شاید پیروزہ یا پھر میرن شاہ آئے گا اور کوئی بات کرے گا یہی سوچتے ہوئے اچانک میرے ذہن میں یہ بات آئی کہ میرن شاہ کے گنڈے خرگوشت کی شکار کے بعد یہاں آس پاس دکھائی نہیں دیا تھے